نماغ میں نیچے ناف کے ہاتھ باندھنے کی دلیل صحیح سنت سے ثابت ہے حدیث ابن عبی شہیبہ مصنف ابن عبی شہیبہ میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی بھی ایک حدیث ہے جوائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اس حدیث کے بارے میں اہل حبیث علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ حبیث صحیح نہیں ہے اس لئے کہ مصنف کے نسخوں میں بعض مصنفوں میں یہ روایت ہے بعض میں نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ خود حنفی علماء میں سے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ روایت مشکوک ہے ڈاؤٹفل ہے تو خود حنفی علماء نے اس بات کو کہا ہے اور یہ جو زیادتی ہے جو ناف کی نیچے کی ہے اس روایت میں دسویں ہجری میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ایک ہزار بعد لوگوں نے بیان کی اس سے پہلے کہ علماء نے اس کو بیان ہی نہیں کیا ہے حالانکہ وہ لوگ مصنف ابن ابی شہیبہ میں سے بیان کرتے تھے تو جب سے سقی عثمانی جو اس وقت بہت بڑے یعنی عالم ہیں حنفیوں کے تو انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ قابل اعتماد نہیں ہے یعنی خود حنفی علم کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے تو ان پہ بھروسہ کم سے کم کرنا تھی ہے موسیقی